بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم فروغ مرسیہ ازغر مہدی اشر کے ساتھ کے چھٹے اپیسوڈ کو لے کر حاضر حدمت ہے ناظرین پچھلے پانچ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مرسیہ کی تعریف سے لے کر عربی اور فارسی مرسیہ کی تاریخ بتلائی آج سے ہم بات کریں گے اردو مرسیہ کی ناظرین مرسیہ اردو زمان کا وہ سرمایہ ہے جس کی وجہ سے اردو زمان کو فارسی زمان پر بڑتری حاصل ہے مرسیہ وہ سنف سخن ہے جس نے ہمیں حیات انسانی کے مختلف پہلوں کی ترجمانی دی جس سے ہمیں جینے کا شعور اور صلیخہ ملا ناظرین مرسیہ جو ہماری تہذیبی قدروں کا ترجمان ہے وہ مرسیہ جو کہ پانچ سو سال سے حق کی صدا بلند کر رہا ہے اس مرسیہ کا ہم اس اپیسوڈ میں ایک اور دعوت آپ کو بتلائیں گے وہ دور کہ جو فارسی سے اردو کی طرف مندقل ہو رہا ہے ناظرین مرسیہ نے اردو کو جو وسط اور وقار بخشا ہے اس کا کوئی انکار نہیں مگر اس کے باوجود سنجیدگی سے مرسیہ کی تاریخ اور اس کے ہر عہد میں بدلتے ہوئے رجحانات پر بہت کم لکھا گیا ہے ناظرین اردو مرسیہ کو سمجھنے سے پہلے اردو شاعری کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اردو زبان کے بارے میں ہمیں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اردو شاعری کا آغاز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر قسرو کے زمانے میں ہوا یہ زمانہ ہے تیرمی صدی سے چودمی صدی عیسوی کا جو کہ آج سے سات سو سال پرانا زمانہ ہے امیر قسرو کے بعد تاریخ اردو کے حوالے سے جو نام ہمیں بتلائے جاتے ہیں وہ شیخ این الدین اور پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراس کا نام ہے یہ وہ صاحبان ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو آگے بڑھایا اور خواجہ گیسو دراس کا رسالہ میراج الاشقین اردو کی سب سے ختین کتاب کہلاتی ہے جس کو تباعت نصیب ہوئی ناظرین امیر قسرو کے بعد اردو شاعری میں کبیر داس کا نام آتا ہے پھر تلسی داس اور شیخ سادی سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ محمد خولی قطب شاہ تک پہنچتا ہے جو دککن میں اردو شاعری کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جو قطب شاہی کا چوتھا حکمران بھی ہے اور وہ حکمران جس نے سولوی صدی میں حیدر آباد کی بنیاد ڈالی ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو قلی قطب شاہ کے دور کے بارے میں تفصیلات بتلائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ بڑی اس میں تیئے سوال بڑے اہم اڑ گئے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچانک سے ہوئی ہے اس بڑی لیتنا عطاقتور ہے کہ وہ اس کو اپنے اردگر کے تمام عرب ممالک پر بھاری پڑھ سکتا ہو اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اخواہ میں متحدہ اپنی فورس نہیں بیش سکتا بیسکیپنگ فورس تو مختلف ممالک جو ہیں جو کہ فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنی فورس بنا کے بیش ہیں ہر قسم کی بہیمانہ کارروائی ہی ہے لیکن مغربی دنیا پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ لندن میں کے حسن نواز جو نواز شریف کے بیٹھے ہیں ان کے آفس میں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں کچھ توڑ توڑ کرتے ہیں اور پاکستان میں جو شہباز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں وہ ان ساری باتوں کا عظام جو ہے وہ گورنمنٹ پہ یا پھر وہی فوج پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اردو کے ابتدائی شورا کا تذکرہ اور اردو کے ابتدائی دنوں کا تذکرہ کرنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ آپ کو یہ بتلائے جائے کہ مرسیہ کی ابتداء اور اردو کی ابتداء اور اردو کی شائری کی ابتداء میں کچھ زیادہ فرق نہیں جو اردو کے اولین شورا ہیں ان کی فیرس میں مرسیہ کے اولین شورا کا نام بھی آتا ہے اور قطب شا کا شمار اردو کے اولین مرسیہ گو شورا میں بھی ہوتا ہے اور اردو کے اولین شورا میں بھی ہوتا ہے ناظرین یہاں یہ ضرور بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کی اردو اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا اور رات اور دن کا فرق ہے اردو اس زمانے میں کم سنی میں ہے اور بلوغت تک کہ نہیں پہنچی ہے میچورٹی اس وقت تک اردو زمان کو نہیں مل سکی ہے ناظرین ہم قلی قطب شا کے مراسی کا کچھ نمونہ آپ کے زمانے ضرور پیش کریں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس اردو کی بات کر رہے ہیں جو اصل میں دکنی زبان کہلاتی ہے ناظرین اردو میں مرسیہ دکن میں موجود صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا اس کا نقطہ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی ہے اشرف بیابانی وہی ہیں جن کی نو سرحار سن پندرہ سو تین عیسوی میں لکھی گئی وہ مجلسوں میں اپنے تصنیف کیے ہوئے مرسیہ پڑھا کرتے تھے ناظرین پندرہ سو تین میں لکھی گئی یہ نو سرحار مرسیہ کی پانچ سو سالہ تاریخ کی ابتدا ہے اشرف بیابانی جنہوں نے شہادت نامے کے طور پر یہ نظم لکھی جسے بعض افراد پہلا مرسیہ بھی کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مرسیہ تصور نہیں کر سکتے مگر اگر ہم خلیفہ سکندر کے شہادت نامے کو مرسیہ تصور کریں گے تو ساتھ میں اشرف بیابانی کی نو سرحار کو بھی مرسیہ ہی تسلیم کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ مرسیہوں کے معنی میں حییت کی کوئی قائد نہیں بہرحال ہم نے ذکر کیا کہ اشرف بیابانی مجالس میں اپنے تصنیف کیے ہوئے مرسیہ پڑا کرتے تھے ان کے بعد حضرت شاہ برحان الدین جانم کا مشہور مرسیہ ملتا ہے حضرت شاہ برحان الدین جانم و واسی اور وجہی نے دکنی میں مرسیہ لکھے ناظرین ان تمام شاعروں کو اردو زمان میں مرسیہ لکھنے یا پہلے مرسیہ لکھنے کا اعزاز حاصل ہے اور ان کے زمانوں میں بھی اتنا فرق نہیں ہے ناظرین دکنی میں جن اہم مرسیہ نگاروں کے نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں مرزا کو مرزا بیجاپوری بھی کہا جاتا ہے خاص طور سے مرزا کے سلسلے میں مواحض بھی ہیں کہ گولگنڈا اور بیجاپور دونوں جگہوں پر ان کا نام ملتا ہے البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت ہیں یا دو الہدہ الہدہ شخصیت ہیں بہرحال سب سے زیادہ تذکرہ دکنی مرسیہ کی تاریخ میں مرزا بیجاپوری کا ہے جن کا تعلق بیجاپور سے ہے ناظرین دکنی میں اقتدائی اہد کے تقریباً ہر حابل ذکر شاہر نے مرسیہ لکھا ہے اس کی تفصیلات ہم آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین حکومتی سرپرستی کی بات ہم نے عربی مرسیوں میں بھی کی حکومتی سرپرستی کی بات ہم نے فارسی مرسیوں میں بھی کی اگر عادل شاہی اور خطب شاہی حکمران نہیں ہوتے تو شاید دکن میں مرسیہ اتنا پروان نہیں چڑھتا حکومتی سرپرستی کی بدلت دکن میں فاروغ مرسیہ کا دور دورہ ہوا جب فرما روان خود مرسیہ کہہ رہا ہو تو فاروغ مرسیہ کیوں کرنا ہوگا ایرانی علماء اور فارسی شورا کی آمد کی ورہ سے بھی اس رجحان کو فاروغ ملا اشرہ محرم کا باخاعدہ احتمام اور اس کے علاوہ خلی قطب شاہ کا مجلسوں میں خود شرکت کرنا اشعار سنانا اور اپنے مرسیوں کو پیش کرنا فاروغ مرسیہ کا باعث بنا ناظرین مرسیہ گوئی کی ترویج و اشعات میں دکن کا بہت بڑا حصہ ہے عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتیں مرسیہ کو سرپرستی دیتی تھی ناظرین جب ہم بات کریں گے محمد علی قطب شاہ کا جو کہ قد سقن فہم تھے جوہر شناس تھے انہوں نے فارسی آمیز دکنی اردو میں اپنا کلام مرتب کیا بیجا پور اور گول کنڈا میں شاہی آشور خانے موجود تھے حیدر آبادی میں امام بارگاہ یا امام بارے کو آشور خانہ کہا جاتا ہے سلطان قولی قطب شاہ ان آشور خانوں میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے اہل بیت اتھار کے غم میں آسو بہانہ ان کا این ایمان تھا ناظرین مغلوں کی آمد سے پہلے تک کے مرسیہ نگاروں کے ہاں نصیر الدین حاشمی کے مطابق مندرجہ زیل خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد حضرت امام حسین اور اہل بیت رسالت کا غم و علم تازہ کرنا ہے اور ان کی یاد میں آنسو بہانہ ہے فرضی روایات اور افسانوں کو مرسیوں کا جزو آزم خرار نہیں دیا گیا مرسیوں میں عدبی شان بھی پائی جاتی ہے اور واقعہ نگاری اور مرقبہ نگاری کا بھی اندازہ ہوتا ہے ناظرین مغلوں کے بعد والے دور کے مرسیہ نگاروں میں حاشم علی برہان پوری اور درگاہہ خلی خان کو ڈاکٹر مسیح الزمانے خصوصیت سے حابل ذکر سمجھا ہے ناظرین سفارش حسین رزوی نے قاظم اور غلام علی خان لطیف محمد افضل برہان مظفر قاضی محمود بحری وغیرہ کے مراسی کی نشاندہی کی ہیں ان کے خیال میں محمد صدیق خیص حیدر آبادی اگر صرف مرسیہ میں ہی تباہ آزمائی کرتے تو دکن میں بھی میر انیس پیدا ہو چکا ہوتا ناظرین شمالی ہند میں مرسیہ کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے ان کا آشور نامہ ڈاکٹر مسود حسین خان نے شائع کر دیا ہے اس کا تذکرہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی تاریخ عدب اردو میں اور سفارش حسین رزوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے روشن علی کا آشور نامہ سولہ سو اٹھاسی عیسوی میں لکھا گیا اور اس عہد کے مرسیہ نگاروں میں ڈاکٹر مسیح الزمان نے سب سے پہلے فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا ذکر کیا ہے ناظرین کربل کتھا میں فضلی نے مختلف شہدہ کے حال کی مجلسوں میں چسپا کرنے کے لیے اشعار لکھے تھے ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نصر میں ایسے کارنامی کی ہے جس سے شمال میں اردو نصر کے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے اس عہد کے ممتاز مرسیہ نگاروں میں مسکین بھی ہیں محق بھی ہیں خائم بھی ہیں لیکن سب سے اہم نام محمد رفی سودا کا ہے محمد رفی سودا پر ضرور ایک علیدہ سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے محمد رفی سودا جنہوں نے اردو مرسیہ کو مسدس کی حیث میں لکھنا شروع کیا سودا نے اپنے تمام مرسیوں میں ان رسومات کا تذکرہ کیا ہے جو ہندوستان میں عموماً شادی بیعہ کے موقع پر انجام دی جاتی تھی ڈاکٹر مسیح الزمہ کے مطابق سودا کی کلیات میں ان کے مرسیوں کی تعداد بہتر ہے جن میں مسدس بھی ہیں محمد بھی ہیں اور متفرخ شکلوں میں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ مربع میں بھی موجود ہیں ناظرین ای مرسیہ پر ہماری تلاش کے بعد ہمیں سودا کی دو جلدوں سے تقریباً 96 مرسیہ ملے ہیں جو اس ویب سائٹ پر موجود ہیں اور آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ ای مرسیہ پر 3000 سے زیادہ مراسی بہت سارے افراد کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور ان تمام افراد جو آج بھی ہمیں مرسیہ بھیج رہے ہیں خصوصاً اس فروغ مرسیہ کے پروگرام کو شروع کرنے کے بعد ہمیں تقریباً 100 کے خریب مزید مرسیہ ملے ہیں جو آپ کی محنتوں کا صبر ہے اور ای مرسیہ کی ٹیم انشاءاللہ یہ مراسی اس ویب سائٹ پر آپ کے لیے بہت جلد اپلوڈ کر دے گی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کو اردو مرسیہ کی تاریخ دوبارہ بتلانا شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھا تھا اور اس بات کا وعدہ آپ سے کیا تھا کہ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو ہم فروغ مرسیہ ایک نئے عظم کی ابتداء نامی کتاب آپ کے گھر پر بھیجیں گے ہمیں سترہ کے خریب جواب محصول ہوئے اور ان میں سے پہلے دو جوابوں پر ہم نے یہ کتاب آلڑی جو ہے وہ پوسٹ کر دی ہے اور امید ہے آپ کو مل بھی گئی ہوگی میں نام بتلائی دیتا ہوں یہ ہیں جناب سید باخر مہدی رزوی صاحب سادی ٹاؤن کراچی آپ کے لئے کتاب پوسٹ کر دی گئی ہے اور دوسری ہے محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ یہ جو ہیں وہ مارکھم ٹورنٹو میں رائش پذیر ہیں ان کو بھی کتاب بھیج دی گئی ہے آگے آنے والے پروگرامز میں ہم اسی طرح آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے اور مرسیہ اور مرسیہ میں نصر اور نظم پر مبنی کتابیں آپ کو بھیجتے رہیں گے ناظرین اب بات جادی رکھتے ہیں دککنی مرسیہ کی دککنی شورا نے جتنا مرسیہ پر زور دیا ہے اتنا کسی اور سنف سپن پر زور نہیں دیا اردو کے ابتدائی دور میں ہمیں دککن میں اکثر شورا نظر آتے ہیں جن کا سرمایہ کلام یہی مرسیہ نوہے بین ماتم اور سلام ہیں ایک رسا کا سمندر ہے جو دککن میں موجزن نظر آتا ہے ناظرین یہ مرسیہ یہ نوہے اس وجہ سے دککن میں مشہور ہوئے کیونکہ ہر سال مجالس اعظام میں گھر گھر یہ مرسیہ نوہے سلام پڑھے جاتے رہے اور مرسیہ ایک طرح سے ازداری کی ترویج کا باعث ہوا ناظرین عربی مرسیہ سے فارسی مرسیہ کے بعد جب ہم دککنی مرسیہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں اس دور میں بینیا مرسیہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں ناظرین قولی قطب شاہ کا ہم نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا قولی قطب شاہ حکمران ہونے کے علاوہ ایک بہترین مرسیہ گو بھی تھا ناظرین دوسرے مرسیہ گووں کے لیے ایک رہنما بھی تھا وہ صرف خود مرسیہ نہیں کہتا تھا بلکہ مرسیہ کی ترویج بھی کرتا رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے دور میں اسے دیکھتے ہوئے دوسرے مرسیہ نگار آگے آئے ہیں جن میں وجہی ہیں غواسی ہیں اور دیگر بھی بہت مشہور ہوئے ہیں ناظرین فارسی مرسیوں کی گفتگو کے دوران ہم نے آپ کو بتلایا کہ حکومتی سرپرستی مرسیوں کے فروغ کا باعث ہوئی دکنی مرسیوں کے فروغ میں بھی حکومت کا کردار بہت اہم تھا دکن میں گول کنڈا کی حکومت شائروں اور دوسرے عرباب فنون کی سرپرستی کرنے کے لیے بہت مشہور تھی دوسری طرف عادل شاہی حکومت کا بھی یہی رباش تھا دونوں حکومتیں مذہب امامیہ کے پیرو تھی دکنی میں صرف مرسیہ ہی نہیں لکھے گئے بلکہ ولی نے روزت الشہدہ کا دکنی میں ترجمہ بھی کیا اور اولا نے دو از دہ مجالس لکھ انہیں دیکھ کر باخر نے روزت الجنہ تصنیف کی محکم نے روزہ ہندی کے نام سے روزت الشہدہ کا ترجمہ پیش کیا اور شہدہ نے روزت ال اتحار کے نام سے گیارہ سو تہتر ہجری میں واقعات کربلا نظم کی سرکار ایک بہرے بے کرا ہے جو مرسیہ کی تاریخ میں رسا کی تاریخ میں ہندوستان میں حیدر آباد اور دکن سے موجزن ہے ناظرین ان تمام دکنی شاعروں میں افضل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام کی تمام مغل فوج جو دکن پر حملہ کرنے آئی افضل کے مرسیے ازبر انہیں روانی سے یاد تھے اور جب یہ شمالی ہند واپس گئے ہیں اور عالمگیر کا زمانہ تھا تو یہ مرسیے انہوں نے وہاں پر پڑھے جو مرسیے سیکھے تھے دکنی میں اور وہاں جا کے پڑھے اور اس طرح شمالی ہند میں بھی مرسیے کا رجحان ہوا اسی وجہ سے شمالی ہند میں مرسیے کی فضا ہموار ہوئی افضل کے علاوہ قازم لطیف حاشم اور شاہ خلی کے مرسیے بھی اور انگزیب عالمگیر کی مغل فوج کو زبانی آتے ہیں ناظرین دکن میں عالمگیری تسلط ہوا اور اس کے بعد دورِ آصفیہ میں بھی مرسیے کو سرہا گیا حاشم قاسم امامی اس عہد کے مشہور شاعر ہیں امامی کے بارے میں یہ بتلا دیں کہ مرسیے میں مقالماتی رنگ یعنی ایک دورسرے سے مقالمے کرنا اس کا آغاز امامی کی دین ہے اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ مرسیے کو اس کی شکل دینے میں بھی امامی کا بہت ہاتھ ہے جتنے بھی مقالمے ہمیں یزیدی فوج سے ملتے ہیں حضرت عباس کے یا امام حسین کے انیس اور دبیر کے مرسیوں میں اور جدید مرسیوں میں بھی یہ تمام کا تمام جو ہے وہ عوض میں اس کی ابتداء نہیں ہوئی بلکہ دکنی میں امامی نے اس کی سب سے پہلے ابتداء کی یہاں یہ سمرائز کرنا بہت ضروری ہے کہ مرسیہ شروع ہوا عرب میں عرب سے فارس فارس سے دکن اور دکن سے پھر جب اردو بلوغت میں پہنچی تو پھر یہ شمالی ہند میں پہنچا اور عوض میں تمام نوابین کا اسر الرسوخ اور اس کے بعد انیس دبیر زمیر یہ تمام کے تمام شائروں نے اردو کا سنہری دور دکھایا جب مرسیہ اپنے عروج پر تھا ناظرین یہ دکنی مرسیہ اردو مرسیہ کی ابتداء ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دکن میں اردو مرسیہ کی ابتداء کی وجوہات کیا تھیں بہت بڑا سوال ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عرب سے فارس میں مرسیہ پھیل چکا ہے تو پھر اردو میں دکنی میں یہ مرسیہ کیسے پھیلا ناظرین مرسیہ گوئی عزداری سے مشروط ہے یہاں ہم آپ کو بتلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں کے اثر و اقتدار کا اثر ہندوستان میں عزداری اور مرسیہ کے فروغ کی صورت میں پھیلا ہے لیجے جواب ہمیں مل گیا کتابوں میں یہ قیاز بھی درج ہے کہ امیر تیمور نے سب سے پہلے روزہ امام حسین کی کاغذی شبی محرم کی دنوں میں رکھی جس سے تازیہ رکھنے کا رواج شروع ہوا خرائن کے علاوہ اس قیاز کو کوئی دستاویزی ثبوت نہ مل سکا اور اسی برے سے ہم اس بات کو بغیر کسی حوالے کے ثابت نہیں کر سکتے بہرحال خیاس صرف خیاس ہوتا ہے کبھی کبھار خیاس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آئیے ہم دکن میں ایرانی اثر و رسوق کی بات کرتے ہیں ایرانی انفلوئنس کی بات کرتے ہیں اور دکن کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں دکن میں بہمانی سلطنت کا دور ہے یہ وہ سلطنت ہے جس کے امیر سردار حتی کے درباریوں میں ایرانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے احمد شاہ بہمانی کے دور میں ایرانیوں کی یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اس زمانے میں ازاداری صرف اہل تشیہی میں نہیں ہے بلکہ یہاں ہر آدمی غم حسین کو برپا کر رہا ہے مجالس برپا کر رہا ہے اور ازاداری کر رہا ہے ناظرین یہ وہ دور ہے کہ نہ کوئی ہندی ہے نہ ایرانی نہ ہندو ہے نہ مسلمان سب مل کر ازائے امام حسین کر رہے ہیں جب بہمانی حکومت کا زوال ہوا تو بیجا پور احمد نگر اور گول کنڈا کی حکومتیں سامنے آئیں ان حکومتوں نے انفرادی طور پر اپنی خدم اختاری کا اعلان کیا ناظرین ان حکومتوں کی بنیاد میں بھی ایرانیوں کا ہاتھ تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان حکومتوں کی بنیاد ایرانیوں نے ڈالی یہ وہ ایرانی تھے جو دکن میں آ کر سیٹل ہو چکے تھے رہائش پذیر تھے جن کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں اور جنہوں نے دکن کو اپنا مستقل گھر بنا لیا تھا یہی ایرانی دکنی مسلمان اور ہندو مل کر ازاداری کیا کرتے تھے اور غم حسین مائنایا کرتے تھے ازاداری کی ان رسموں نے مرسیہ گوئی کا رواج پیدا ہوا ناظرین نصیر الدین حاشمی صاحب نے نوصر ہار کے مصنف اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرسیہ کو خرار دیا ہے پندرہ سو تین عیسوی میں یہ اٹھارہ سو اشعار پر مجتمل نظم لکھی گئی ناظرین اشرف بیابانی کے علاوہ وجہی کے مرسیہ بھی اردو کے قدیم ترین مرسیہ کہلاتے ہیں یہ سولوی صدی میں لکھے گئے ناظرین ستروی صدی میں بیجا پور اور گول کنڈا پر اورنگ زیب کا قبضہ ہوا اور اس دور میں حکومتی سرپرستی قتم ہو گئی بہت سے شائر اور مرسیہ نگار اس وجہ سے منتشر ہو گئے اور اردگرد کے علاقوں میں چلے گئے جن میں گجرات تھا کرناٹک تھا برہان پور تھا اور شمالی ہند کی جانب بھی کچھ مرسیہ نگار ہجرت کر گئے جن کا کچھ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے اب ان علاقوں میں مرسیہ نگاری کی شروعات حاشم کا نام لینا پسند کریں جس نے اپنی پوری زندگی مرسیہ گوئی میں صرف کی یہ وہ شاعر ہے جس نے اپنے مرسیوں کو ایک کتاب کی شکل دی اور اس کا نام دیوان حسینی رکھا اس دیوان کا قلمی نسخہ ایک بار پھر آپ کے لئے حیرانگی ہوگی کہ یونیورسیٹی آف ایڈیمبرہ کی لائبری میں موجود ہے بہت سے مختوتات ہیں جو کہ مرسیہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں جن کو آپ امریکن یونیورسیٹیز میں بھی پائیں گے اور بریٹش یونیورسیٹیز میں بھی پائیں گے یہ بہت ہی عجب صورتحال ہے کہ ان مختوتات کو ہماری اپنی یونیورسیٹیز میں جگہ نہیں ملی مرسیہ کا اتنا فروغ ہماری حکومتوں نے نہیں کیا ہماری لائبریریز میں ان مختوتات کو اتنی جگہ نہیں ملی ہے جتنا کہ آکسورڈ اور دوسری یونیورسیٹیز نے اس کو اہمیت دی ہے بہرحال ٹوپک پر واپس آتے ہیں حاشم کے مرسیہ طویل ہیں اور رخصت کے مناظر سے پر ہیں انداز بیان میں نظرت بھی موجود ہے اور نئے نئے عدبی محاصن پیدا کیے گئے ہیں ناظرین اٹھاروی صدی میں اردو میں شیر کہنے کا رواج بڑھا اور انگزیب کے مرنے کے بعد اخائد کا کھلا اظہار ہوا کہ مذہب تشیع حکومتوں کے بہت عطاب میں رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ مذہب تشیع نے ہمیشہ حق کا پرچار کیا ہے اور یہ پرچار امام علی سے شروع ہوتا ہے امام حسین تک کے جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہمارے امام آخر زمہ تک اس کا ایک لمبہ اور طویل سفر ہے وہ سفر جس نے حق کی آواز ہمیشہ اٹھائی اور باطل کو ہمیشہ نیچے دکھ لیا یہ وہ آواز ہے جس نے حکومت وقت کا ہمیشہ مقابلہ کیا اور باطل کو ہمیشہ اپنے زور سے دیوار تک لگا دیا یہی حال مغل حکمرانوں کی حکومت کبھی تھا اور اورنگزیب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مذہب تشیعیو پہ اس نے بہت ظلم کی جس طرح سدام کے دور میں جس طرح حارن رشید کے دور میں مذہب تشیعیو کو دیوار سے لگایا گیا جس طرح دیواروں میں چنوایا گیا اسی طرح اورنگزیب کے دور میں بہت سے اہل تشیعیو نے تقیعہ کا مذہب اختیار کیا ناظرین اورنگزیب کے مرنے کے بعد عقائد کا کھلا اظہار ہوا ازاداری کا پھر فروغ ہوا مجلسیں عوامی اجتماعات کی شکل اختیار کر گئیں جو گھر گھر میں ہو رہی تھیں وہ اب عوامی اجتماعات میں ہونا شروع روزت شہدہ کی جگہ فضلی کی کربل کتھا نے لی ناظرین کربل کتھا جو کہ اشرف کی نوصر ہار کے دو سو تیس سال کے بعد لکھی گئی ہے مجلسوں میں پڑھنے کے لیے لکھی گئی آج سے تقریباً تین سو سال پہلے کربل کتھا مسکین کے مرسیوں کے ذکر سے مزین تھی ناظرین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شاعروں کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ بھی پیش کریں گے ازغر مہدی اشعر کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ موسیقی جو سلسلہ ابھی تک پیش کیا جا چکا ہے جن کا زیادہ تر تعلق قرآن کریم سے ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں ایک عرصہ دراست یعنی کبیر سنی تک